بھاگو تمہیں جاؤ گے پتہ لگے گا آغمد میں کہا گیا ہے کہ اگنی میں جب سواد ڈال دیا جاتا ہے کپل مونی بتا رہے ہیں اگنی میں جب سواد ڈال دیا جاتا ہے تو وہ جل بن جاتا ہے یہ کیا چکر ہے جل ایسے بنتا ہے شروع میں اگنی سائنٹیسٹ کو کہے کہ تو آغمد میں سواد ڈال دیا بتاؤں ڈال لے گا ہے جی اگنی میں جب سواد ڈالا جاتا ہے تو وہ جل بن جاتا ہے کیونکہ اگنی میں کیا ہے quality اور ایک ہی چیز تھوڑی ہے ہاں تو اگنی میں جب سواد ڈالا گیا تو تو جب پرلے آتی ہے تو جل میں سے جیسی سواد ڈال دیتے ہیں وہ اگنی بن جاتا ہے اس طریقے سے کیا آیا جل آئے اور جل سے جب پرلے ہوتی ہے تو اگنی بن جاتا ہے سوچو آیا ہے اب ایسی ایک ایک چیز کھینچ لی گئی تو پچھلا تتو بنتا چلا گیا اور بھوتک تتو جو ہیں وہ کس سے بنتے ہیں تموبنی اہنکار سے کس سے ہاں تو ان میں سے ساری ان کی جب گھر نکال لی آتے ہیں تو تموبنی اہنکار بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے کہ بھاوت میں سمجھیا گیا ہے سب سمجھا گیا ہے تو بھگوان کہتے ہیں جل اور تھات جل تو سواد کے پر کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ سواد کے نکالتے ہیں جل تو اگنی بن جاتا ہے سمجھنا رہا ہے تو بھگوان ہی اب بتا رہے ہیں جل کا سواد میں ہوں اور تھات جل کا استردتو میں ہوں کیونکہ جیسے ہی جل میں سے سواد ہٹاؤ گے وہ اگنی بن جائے گا پھر مر جاؤ گے پیاسے مر جاؤ گے صحیح بات ہے اب یہ ہوا نا بھگوان نے کیا ادھان دیا تھا موٹی کے اندر تھاگا بکھر جائے گا جیسے ہی جل میں سے سواد ہٹایا تو جل بکھر کے اگنی بن گیا یہ بچارے ہمارے سائنٹیسٹ بچارے سائنٹیسٹ اس بات کو جانتے ہی نہیں 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 بھگوان جو گرتے وہ اللہذا وہ چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں پوسیبلکی تو ہم ہی کرتے ہیں پاسیبلکی تو ہم نہیں کرتے ہیں cunning پسیبلکی تو ہم ہی کرتے ہیں یہ س ہے لوگا لوگاہم اپسледی تحریف چیزیں پسیبل کیں رو گابان ماند زیاد parents حشکریiges چیزیں ہوں ہم جنہاں کی ایک شکری grabbed مجھے چیز ہے، سمجھو اس بات کو مجھے چیز ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے اس کو تم مجھے کو ہندی میں کیا کہتا ہے؟ جادو جادو بانتے ہیں ایمپوسیبل جادو نہیں ہوتا ہندی میں کیا کہیں گے ایمپوسیبل اسمبھب اسمبھب میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق جادو تو کوئی بھی کر سکتا ہے پر تو اسمبھب صرف بھگوان کر سکتا ہے کیا؟ کئی بہت لوگ پوچھتے ہیں بھگوان کون ہے؟ بھگوان جادو نہیں کرتے ہیں بھگوان اسمبھب چیز کرتے ہیں تو یہاں جل میں سواد کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آج کہ سواد ہی جل جل ہے ہی بنا ہوا سواد کے گارے سواد جل کی اتپتی سواد سے ہے سواد کی اتپتی جل سے نہیں ہے ہم لوگ کیا سوچتے تھے ابھی تک؟ ہاں ہم یہاں کیا پتا لگا؟ سواد سواد اور یہ ترے کی یہ تو ساری انڈرسٹینڈنگ ہی چینج ہوگی یہ تو ہم جب تک سوچتے تھے وہ ہی بدل گیا کیونکہ سواد کے تو خٹتے جل اگنی بن جاتا ہے اس کا مطلب سواد کے آنے مر اگنی میں جب سواد ڈال دیتے ہیں تب جل کی اتپتی ہوتی ہے تو اس سے کیا پتا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج ایک جوردرس بات بتا لگی لگی نہیں لگی آپ کو سوچیں آپ کو سوچیں آپ بھار جا کے لوگوں کو بتاؤں آگل ہو جائیں آگل ہو جائیں بھول کر رہا بھائی سواد سے جب ہی دھیان رکھنا سارے تتووں کا ان کے جو گن ہیں ان سے اتپنتی ہوئی ہے آکاش سے شبد نہیں آیا شبد سے آکاش آیا ہوا سے سپرش نہیں آیا سپرش سے ہوا آیا اب دیکھو سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگنی سے روپ نہیں آیا روپ سے اگنی آئی ہے جل سواد سے سواد جل سے نہیں آیا سواد سے جل آیا اسی طریقے سے گند دھرتی سے نہیں آئی گند کے قارم دھرتی آئی جب پانی میں گند آگیا ہے ڈال دیا گیا تو کیا بن گیا دھرتی بارویں سفر میں ہے یہ لیٹے جو اُلٹی بات کر رہے ہیں بھگوار کی پڑھلے کیسے آتی ہیں بارویں سفر میں کیا ہے اینڈ ہو رہا ہے تو اینڈ کیسے اینڈ ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے اور اس کے بارے میں چرچہ کپل مونی کر رہے ہیں تیر وی سفر کی پڑھلے کیا ہے جو سفر میں کیا ہے تیر وی سفر کیا ہے انھے جاند ہوتا لگا دھرت گیر Hallelujah گروہ جی تیر وی کچھ پڑھلے کیا ہے ض Ny�� pers emerères السمان ڈاللین of